موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطی اللہ والرسول فا اولائکا معلزین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقہ صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اتران کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا تھا اور یہ بھی آپ کے سامنے ہم نے گزارش کی تھی کہ محرم الحرام کی مناسبت سے خاص طور پر ہم صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے کچھ پروگرامات پیش کریں گے کچھ آپ کے سامنے ہم نے گزارش کی ہے جیسے دس محرم سے پہلے اور اس سے پہلے جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کی مختلف کیفیات کے حوالے سے اور پھر دس محرم کو آپ نے شہدت حسین کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے سلطہ جہاری اساری ہے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو خلیفہ اول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلکہ ان کو خلیفت الرسول کہا جاتا تھا اور ہم نے پہلے اور ابتدائی پروگرام میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا کردار اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس مزاج کے آدمی تھے کس طرح سے وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے ہونے کے باوجود آپ کے انتہائی گہرے دوست تھے اور بچپن سے ہی آپ کی دوستی پر انہیں نازت تھا اور اسی طرح کی آدات و اتوار اور خسائل کے مالک تھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک طبیعت نیک سرشت تھے اسی طرح سے ان کے دوست بھی اسی طرح کی خوبیہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ جناب نبی پاک علیہ السلام جب پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں اور آپ پر بخار کی کیفیت ہے اور آپ خاصے پریشان تھے اس بوجھ کو اٹھا کر جو آخری نبی کے طور پر آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی اور اس پر آپ کچھ بات بھی اس طرح کی کر رہے تھے کہ اپنی اہلیہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی اس پر آپ کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ دورائے اور جو خوبیاں آپ کی گنوائی کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی آپ پر کوئی ایسیاں فتائے گی اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں بے قصوں کے کام آنے والے ہیں آپ تو مہمان نواز ہیں آپ تو حق پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں تو یہ خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح جب حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مکہ کی جو زندگی ہے اور مکہ کے جو حالات ہیں وہ آپ پر تنگ کر دیئے گئے اور آپ کو نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا تھا اور نہ ہی عبادت کرنے دیا جاتا تھا اور آپ کو پریشان کیا جاتا تھا تھا کہ آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو یہ شہر چھوڑ کر جب جا رہے تھے باہر اور باہر مکہ سے باہر ابن داغنہ ان سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ تمہارے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے یعنی میرا جینہ انہوں نے مشکل کر دیا اس شہر میں اس لیے میں شہر مکہ کو چھوڑے جا رہا ہوں تو اس پر ابن داغنہ نے جو خوبیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیان کی یہ وہی خوبیاں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اہلیہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہے یعنی اسی طرح سے آپ کے بارے میں ابن داغنہ جو کافر ہے اور وہ آپ کے بارے میں شہادت دے رہا ہے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو کمزوروں کا وجہ اٹھانے والے ہیں آپ بیواؤ یتیموں کا خیاب رکھنے والے ہیں غلاموں کو آزاد کروانے والے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ایک دوست کے جو کردار تھا اور اسی کردار کو فالو کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب آپ ظاہر بطور ایک نبی کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانشین تھے اور سب سے بڑے آپ کے جانسار تھے اور نبی پاک علیہ وسلم کی سنت کو جس انداز سے آپ تھامتے ہیں وہ ایک مثال ہے اور وہ آئیڈیل شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ اعزاز بھی آپ کو دیا اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا اقتدو باللزین منبادی ابی بکر و عمر لوگوں میرے بعد اگر کسی کی اقتداء لازم ہے یا کسی کی بات سننا لازم ہے یا کسی کی بات سن کر تم ہدایت کی طرف جا سکتے ہو تو ان دو شخصیات کو ہمیشہ تھامے رکھنا ان دونوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مکہ کی وادیوں میں مقبول تھے اور اپنے کردار کے اعتبار سے معروف تھے اور اسی طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے اور شرکی عامال سے بیزار تھے اسی طرح بہت سے اور بھی لوگ تھے جو شرکی عامال سے بیزار تھے اور انہی لوگوں میں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں نہ شرکیا نہ شراب پی اور نہ ہی کسی ایسی مجلس میں شامل یا داخل ہوئے جو بے حیائی پر مبنی ہو یہ خصوصیات یا خوبیاں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی گنتی کے چند افراد تھے جن کا کردار ان ساری چیزوں سے پاک تھا اور اس معاشرے میں بھی ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس گئے گزرے معاشرے میں بھی ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکات و سکنات اور اس طرح کی عادت اتوار میں مشغول نہیں ہوتے جو شراب نہیں پیتا جو بے حیائی کے کام نہیں کرتا لوگ اس کی تعریف کرتے اور اس کو آئیڈیل سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار محفوظ رکھا اور پھر آپ نے جب اس کردار کے زور پر دعوت دی اور اس کردار کو پیش کر کے دعوت دی کہ میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے ایک زندگی گزاری ہے بتاؤ میرے بارے تم کیا سمجھتے ہو تو انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی سب نے کہ ہم آپ کو صادق و امین پاتے ہیں آپ جیسا باہیا آپ جیسا با کردار باصفہ اور کوئی نہیں ہے یقینا ایسا ہی تھا تو اسی طرح کی خوبیاں آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ خوبیاں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ میں پائی جاتی جناب صدیق رضی اللہ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان بن عمر ہے لیکن ان کے والد ابو کحافہ کی کنیت سے زیادہ معروف ہے اور جناب ابو بکر جو ہیں وہ ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے اس نام سے آپ زیادہ معروف ہیں اور عبداللہ نام بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہوتا ابو بکر صدیق ہی کے نام سے یعنی ایک کنیت اور ایک آپ کی طرف سے دیا جانے والا لقب جو آپ نے صداقت پر مبنی اس تائید کے جواب میں دیا تھا جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے سفر کی تصدیق کی ہے تو حضرت ابو کحافہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوتے ہیں یعنی اس سے پہلے وہ کفر پر قائم رہے تھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد کو فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف فرما تھے اور لوگ آ کے آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کر رہے تھے اس دن آپ کو لائے گیا اور ان کے والد کے بار انتہائی سفید تھے اور جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ابو بکر اپنے والد کو بوڑے والد کو نبینا والد کو لائے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے ان بزرگوں کو کیوں زہمت دی آپ نے مجھے کہاں ہوتا میں خود ان کے پاس چلا جاتا یہ بہت پڑے عزاز کی بات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور پھر جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو یعنی ان کے بال سفید تھے اور آپ آپ کی طرف سے یہ حکم بھی موجود ہے یہودیوں کی مخالفت میں کہ بالوں کو رنگنا چاہیے لیکن کالے سے بچنا چاہیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اس حوالے سے یہ خاندان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جان اس طرح جانسار خاندان ان کے والد بھی صحابی خود بھی صحابی ان کا بیٹا بھی صحابی اور بعض حوالوں سے ان کے پوتے بھی صحابی بن دیں چار نسلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی ان کی محبت ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور ہم نے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے اسی لیے مرتب کیے ہیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں آپ کے جانسار صحابہ کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کر سکیں اہلِ ویعتِ اطحار رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین ان کی انصیرت و کردار آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا سبب تھے اور کس طرح سے اپنا سب کو چطان مندھن آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی انہی میں سے ایک فرد ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے حضرتِ عبی مکر رضی اللہ تعالی ان کا وہ کردار جو بطور دائی کے تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے دعوت دینے والے اعلانیاں دعوت دینے والے جنابِ عبی مکر رضی اللہ تعالی اور اس بات پر آپ کو بہت زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ کس طرح سے حضرتِ عبی مکر رضی اللہ تعالی کو نبی پاک علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت تھی یہ بطور نبی کے محبت بھی تھی اور بطور ایک دوست کے بھی انتہا کی محبت تھی اس کی مثال آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی کہ کس طرح سے انہیں خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا جارہا ہے وہ بھاگے وہاں پہنچے اور لوگوں کو کہتے پائے گئے کہ آپ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلن این یقول ربی اللہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر دینے کے درپے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے یعنی صرف اس کا اور کیا قصور ہے اور اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے صرف اتنی بات ہی تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے اور لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ آپ کو مارا گیا اس طرح کی بے ہوشی آئی کہ لوگ آپ کی زندگی سے مشہول ہو گئے یعنی انہیں لگا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے کافی گھنٹوں بعد جب ہوش آیا قوم قبیلہ پاس کھڑا تھا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کہتی ہیں آپ کچھ کھانے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو کہ وہ کیسے ہیں اس بات سے قوم والے نراض ہو کر چلے گئے اور اس کے بعد امی جمیل کے پاس ان کی والدہ جاتی ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضر ہوتے ہیں اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں اور جب تک آپ کو دیکھنے لیتے آپ کو چین نہیں آتا وہیں پر آپ نے اپنی والدہ کے لیے نبی پاک علیہ وسلم سے دعا فرمائی اور آپ نے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں بڑی ہی ملانسار اور حلیم التباہ ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں آپ ببرکہ شخصیت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں کو اللہ اسلام کی توفیق اطاف فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور یہی وہ مجلس ہے جہاں آپ کی والدہ و ملخیر مسلمان ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات تھی اسی طرح بطور دائی کے نبی پاک علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے والے اور آپ کے ساتھ ہر وفت کے پاس جانے والے دو شخصیات ہم آپ کی خدمت میں رہنے والے یا آپ کے مختلف جو وفود کے پاس یا جو مختلف قسم کے حج کرنے کے لیے وفد آتے تھے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں ریاستوں کے ان کے پاس جانے کے حوالے سے ہم کسرس کے ساتھ جن کا تذکرہ پڑھتے ہیں وہ دو لوگ ہیں ایک سیدنا اببکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ جہاں بھی میں نے ذکر پڑھا ان کا دونوں کا کہ رسول اللہ تعویٰ دینے کے لیے گئے تو اببکر صاحب تھے یا رسول اللہ تعویٰ دینے کے لیے گئے تو علی المرتضاء رضی اللہ عنہ ساتھ تھے گویا ان کو یہ خاص لگاؤ تھا نبی پاکر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو بطور بیٹوں کے پالا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا ان کی پرورش کی ہے لیکن حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کاروبار بھی کرتا ہوگا ایک شخص اپنی زندگی بھی ہے اس کی اپنی ذاتی پرسنل لائف بھی ہے لیکن وہ سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وقت تیار رہتا ہے آپ کے ساتھ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اگر ہمیں ان مشکلات کا ذکر کریں تو ہمیں کوئی ایسا زمانہ نہیں ملتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں یا اکیلے پائے گئی ہوں اور وہاں آپ کے پاس اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود رہا ہوں اور اسی طرح دیگر صحابہ جو بہت قریبی صحابہ ہیں ہم ان کے بارے میں اسی طرح کا گمان رکھتے ہیں اور سب کی بارے میں یہ شواہد موجود ہیں کہ سب کے سب کے لیے سب سے پہلی ترجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لیے اب آپ دیکھئے کہ بات آگی بڑھتی جا رہی ہے آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں مشکلات آتی جا رہی ہیں اور ایک اور قیدار جو میں یہاں پہ حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تو یاد کروا دوں صرف اس بات کو کہ جہاں پہ ہم نے اپنے پہلے پروگروں کو ختم کیا کہ آپ کے سامنے مکہ والے آتے ہیں کہ آپ کے دوست بلکہ انہوں نے آکے نہیں بتایا کہ آپ کے دوست نے بلکہ ایک سوال کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے اہم حصہ ہے بہت بڑا موجزہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مسجد حرام سے بوراک پہ بٹھوایا اور آپ کو مسجد اقصہ لے جائے گیا وہاں آپ نے انبیاء کو امامت کروائی اور وہاں سے آپ کے لیے سیڈی لگائی گئی یا حضرت جبریل اسلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی ساتھویں آسمان پر آپ کو پہنچائے گیا صدرت المنتحہ آپ کا مقام بنایا گیا اور نبیاء مکرم علیہ السلام اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت تھی اللہ نے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر فَعَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا اللہ نے جو بھی اپنے بندے پر وحی کرنا چاہا اللہ تعالی نے اپنے بندے پر وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف تور سینہ پر ملتا تھا اور نبیاء قلیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہم کلام ہونے کا شرف وہ صدرت المنتحہ کے پاس عطا فرمایا یہ بہت بڑی سعادت تھی جب واپس آپ آئے تو آپ نے اس صبحوں سب سے پہلے جس شخص کو یہ موجزہ سنایا وہ ابو جہل تھا اور اس نے جب پوری قوم کو بلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتائے آپ ساری قوم کو بتائیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤں گا ساری قوم کو بلایا تمام نمائندوں کو بلایا تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو نبی پاکری اسلام سے کہا کہ اب بتاؤ جو آپ مجھے بتا رہے تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی زبان والے ہیں صدق و صفا والے ہیں جو صدیق اکبر ہیں جو اسدق ہیں آپ نے سچ فرمایا جیسے آپ نے پہلے بات پیان فرمائی تھی اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے آج رات سیر کروائی سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جائے گیا ہے آپ نے اس کا ذکر کیا لوگوں نے آپ پر جو ہے وہ تانے کسنا شروع کر دیا آپ پر آوازے کسنا شروع کر دیا آپ کا مزاک اڑانا شروع کر دیا اور یہی ابو جہل کی منشاہ تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے تو لوگ کون یقین کرے گا کہ رات و رات آپ یہاں سے چلے گے اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے اس کی کوئی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہے تو وہ بھاگے بھاگے کچھ معزز قریش کے لوگوں کو لے کے جو آپ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے ان کو لے کے بطور شاہد کے بطور دلیل کے آ گیا ابو مکر رضی اللہ عنہ کے راستے پر ابو مکر رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر تھے واپس آ رہے ہیں اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ رات کو یہاں سے مسجد حرام ہو اور مسجد حرام سے وہ جائے اور رات و رات وہ واپس ہو کر آ جائے مسجد اقصر سے کہ یہ ممکن ہے اب یہ ایک دو مہینے کا سفر ہے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص میں ایسا نہیں جا سکتا اب آپ انہوں نے اب دیکھئے ان کا طریقہ کار کیا کہ پہلے منوالیہ کی کوئی نہیں جا سکتا اب کہا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ ایسا ہی ہے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھی نے تمہارے دوست نے یہ اعلان کیا ہے اور اس نے یہ جو ہے وہ خواب سنایا یہ بات سنائی ہے اچھا یہاں پہ ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جی موجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ خواب تھا اگر خواب تھا تو مکہ والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے آج کوئی خواب دیکھیں کہ میں آسمان کی سہر کر کے آیا ہوں کون اس کا انکار کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام خواب سناتے تو کسی کو کیا تکلیف تھی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے یا آپ کا مذاق اڑاتا کون کسی کے خواب کی حد بندی کر سکتا ہے یا کسی کو منع کر سکتا ہے کہ آپ خواب نہیں دیکھ کے آئے آپ جنت کی سہر کر کے آتے آپ خواب سناتے تو کون انکار کرتا انکار تب کیا جب انہوں نے بطور خواب کے نائے سے سنایا نہ پیش کیا بلکہ جسمانی کیفیت کے ساتھ بیان کیا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ سفر کر کے آیا ہوں وگرنا اگر روحانی سفر کی بات کی جاتی خواب کی بات کی جاتی تخیل کی بات کی جاتی تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کرنا تھا اس لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ لوگ آپ کی اس بات کو مان لیتے کسی نے نہ مانا آپ کا مذاک اڑایا ابو بکر سے انہوں نے پہلے اپنی مرضی کا ایک بیان دلوالیا اس کے بعد کہا کہ تمہارے صاحب تمہارے دوست تمہارے ساتھی نے یہ دعویٰ کیا ہے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تبدین آپ نے فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا آپ نے یہ سفر کیا ہوگا یعنی آپ ضرور گئے ہوں گے انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو پہلے تم نے کچھ اور بات کہی اب تم کچھ اور بات کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے مجھے کسی عام آدمی کے بارے میں پوچھا اب تم نے مجھے خاص کر کے بتایا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغامبر آتا ہے فرشتہ آتا ہے آپ پر اترتا ہے رزانہ آپ پر آسمان سے وہی آتی ہے یہ بات تو اس سے بہت ہلکی ہے جو تم مجھ سے کہلوارے ہو یہ بات یعنی مسجد حرام جانا یہ تو مسجد اکسا جانا یہ تو چھوٹی بات ہے آپ تو آسمان کی بات کریں تب بھی ماننے کے قابل ہے جب آپ نے اس طرح کی تصدیق اور تعیید کی ہے اور یہ ظاہر ہے معروف ہو گیا رابط شام اسی دن کے اندر کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی تصدیق فرما دی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے خود نہیں سنایا ان کی زبانی سنا اور ان کی زبانی ہی نبی پاک کا نام آیا تو آپ نے تصدیق کر دی اس شاندار کردار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تحفہ عظیم تحفہ عطا فرمایا جو آپ کی پہچان بن گیا جو آپ کی یوں سمجھئے کہ بطور ایک نشان کے آپ پر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس روشن نشان کو لگا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ آپ تو صدیق ہیں اور یہی نام آپ آج دیکھتے ہیں کہ معروف ہے ابو بکر الصدیق کے نام سے معروف ہو گئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا اعزاز ہے اسی طرح ایک اور لقب آپ کا بڑا معروف ہے عطیق کے نام سے عطیق کہتے ہیں جو گردنوں کو آزاد کرواتا ہے اور غلاموں کو آزاد کروانے کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کرواتا ہے اور وہ غلام جو نبی پاک علیہ السلام کے جانسار بن گئے کلمہ پڑھ لیا ان میں سے اکثر کو آپ نہیں ہی اپنی دولت اپنا پیسہ خرچ کر کے آزاد کروایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی جیسے عظیم جو صحابی ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بہت سارا مال دے کر اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ مال دینا پڑا کہ آپ کے پاس مال کم پڑ گیا اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی نے بھی ان کی مدد فرمائی اور حضرت ابو بلان رضی اللہ تعالی اس طرح سے آزاد ہو گئے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے آزاد کروایا بہت سارے غلام ہیں جن کو آپ نے آزاد کروایا تو یہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کروانے جو ظالموں کے کافروں کے تشدد کی وجہ سے بہت ستم رسیدہ تھے بہت زیادہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے ان سب ابتدائی مسلمان غلاموں کو یا کسی کے ہاں مکروزوں کو حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نے اپنا سرمایہ خرچ کر کر کے اپنے پیسے خرچ کر کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی کی اس امت اور اس نبی پاک علی اسلام کے ان جانساروں کو آزاد کروایا کوفار سے بلکہ امیہ حضرت بلان رضی اللہ تعالی کی آزادی پہ آپ کا مزاق اڑاتا ہے آپ نے اپنا ایک شاندار جو گورا چٹے رنگ کا مالک اور بڑا ماہر غلام ہے وہ بدلے میں دیا ہے سات پیسے بھی دیئے ہیں سونا بھی دیا ہے اور یہ سب دے کے جب آپ حضرت بلان رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ کے واپس مڑے تو امیہ نے آپ کو مزاق بھی کیا کہ ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ تم بڑے سیانے اور بڑے زیرق آدمی ہو لیکن آج تو لگا کہ نہیں تم تم بالکل بھی زیرق نہیں ہو تم بالکل بھی سیانے اور جو ہے وہ سمجھدار آدمی نہیں ہو تم نے ایک ایسے غلام کو مجھ سے خریدا اور ایسا شاندار غلام مجھے دے دیا جس کا رنگ بھی گورا ہے یعنی وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے وہ کام کاج کا بھی ماہر ہے اور تم نے مجھ سے ایک ہمشی غلام کو ایک افریقی غلام کو خرید لیا جس کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے کیا خرید کے لے جا رہا ہوں آج تو اگر تم میری ساری کل جمع پونجی بھی اس غلام کے بدلے مانگ لیتے تو میں سب کچھ دے کر بھی اس غلام کو ضرور آزاد کرواتا یہ ہے وہ کردار جو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساری دنیا سے ممتاز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح مشکلات کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیا سروق کیا تعلق اس حوالے سے آپ اگر صرف اور صرف جو سفری ہجرت ہے اس کا بغور مطالعہ کر لیں یا اس کو غور سے دیکھ لیں اس کے بارے میں صحیح طور پر تصور تخیل کر لیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ اور احساس ہو جائے گا کہ جناب ابوکر رضی اللہ عنہ آپ کے لیے آپ کی مشکلات میں آپ کے کس طرح کے ساتھی تھے آپ دیکھیں کہ اس رات بھی دو لوگوں نے ایک عظیمت کی مثال قائم کی دو لوگوں نے یوں سمجھئے کہ اپنی موت کے وارنٹ پہ سائن کر دیئے اپنی موت کو گلے لگانے کیلئے بھی آگے بڑھے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اللہ کی اطاعت فرمبرداری ان دو لوگوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ مثال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا چاہا اور جب مختلف لوگ ہجرت کر چکے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ چونکہ آپ نے اجازت دی تھی صحابہ جیسے بھی نکلے چھپ چھپا کے نکل گئے کچھ اعلانیاں نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ اور بہت کم لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ جن کو ان کے خاندان والے یا ان کے سربرا جو ہیں وہ جانے نہیں دیتے وہ خواتین جن کو لے جانے نہیں دیا گیا اور اسی طرح سے جنابی ابو کرر رضی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ بہت تھوڑے لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو اب تک مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے اکثر لوگ جا چکے تھے اس سے پہلے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ نے یہ تیہ کر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم اکٹھے نکلیں گے تو جنابی ابو کرر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی دو اونٹنیاں خرید لیں اور اپنے غلام جو فہیرہ ہے اس کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ جہاں ہم چھپیں گے وہاں پہ بکریوں کو لے کے آئے گا اپنی بیٹی اسما کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہمیں کھانا پہنچائے گی یہ پوری پلاننگ جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے اور بڑی شاندار پلاننگ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کسی پلاننگ کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور کسی منصوبے کو اللہ ہی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ ہمیں کٹھے نکلیں گے آپ رک گئے اور اس رات کا اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے تیاری کر لی ہجرت کی رات جب ہجرت کی رات آنے والی ہے اس دوپہر کو آپ دوپہر کے عالم میں جب شدید گھرمی ہوتی ہے اور کوئی شخص مکہ کی گلیوں میں باہر چلنے کی جرت نہیں کر سکتا اس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر اپنے سر مبارک پر ایک چادر کو اڑے ہوئے یعنی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے آپ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دروازے پہ آتے ہیں دستک دی جاتی ہے اور گھر والے پریشان ہیں کہ اس وقت کون آیا اور رسول پاک سنکر پریشانی اور بڑھگی کہ یہ وقت آنے کا وقت نہیں ہے یعنی عام روٹین میں عرب کے ہاں وہ اس وقت لوگ نہیں جاتے ایک تو آرام کا وقت ہے دوسرا پھر شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس زمانے کی گرمی جب آپ کو پیدل چل کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر یوں سمجھے جانا پڑے تو وہ کتنا شدت کا زمانہ تھا آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج ہم جو ہے پہلے آپ نے فرمایا کہ ان گھر والوں کو الگ کر دو تھا آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہی گھر والے ہیں یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ بات کیجئے آپ نے فرمایا کہ آج رات ہم اللہ کا حکم آگیا ہے ہم نے نکلنا ہے اپنے گھر پہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ رکنے اور اپنے بعد آنے کی تلقین کی وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس رات موت کے حوالے سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک موت کے بستر پہ سویا ہے تو دوسرا موت کے سفر پر نکلا ہے دونوں اس حوالے سے بڑی شاندار ان کی صیرت اور کردار موجود ہیں رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوا فار کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و رحمت سے ان ظالموں کے حسار اور گھیرے سے آپ نکل کر باہر آئے اور اب وہ کر رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ سفر کرنے کے لئے نکلے یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے کہ ابو جہل جو اس رات پورے شہر کا جگہ جگہ پہ گشت کر رہا تھا کیونکہ اس کی پلاننگ تھی آج رات کو سارے قبائل کے لوگوں کو ایک اٹھا کیا گیا تھا ان میں سے جو ماہر تلوار باز تھے ان میں سے ایک ایک فرد کو لیا گیا تھا ہر قبیلے کا ایک نمائندہ اور ترجمان لیا گیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ آج معاذ اللہ استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے آج ان کی پلاننگ یہ تھی اس لئے وہ شہر کا گشت لگا رہا تھا یہاں کہتے ہیں تاریخ میں تاریخی روایت موجود ہے یا وہ پیدل نکر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کون اب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور یہاں بتایا کہ میں صدیق ہوں اور میرے ساتھی میرے دوست ہیں لیکن اسے یقین نہیں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل پائیں اور یہ مزاگ کر رہا ہے میرے ساتھ لہذا وہ چڑھا گیا اور صبح اسے اس بات کا احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق ہے سچا ہے اس نے تو رات بھی اس مشکل وقت میں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا اسی طرح ہم راستے میں دیکھتے ہیں کہ راستے میں بھی نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جا رہے ہیں تو ایک راستے کے مسافر نے پوچھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا کیونکہ حضرت ابو بکر یہاں اس سفر پر یعنی شام کے راستے پر اکثر آیا جائے کرتے تھے تجارت کے حوالے سے لوگ آپ کو جانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو ان کی شکل سے اور ان کے چہرہ انور سے زیادہ لوگ نہیں پہچانتے تھے تو اس نے دیکھ کے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ عنہ کیونکہ یہ اعلان تو ہر جگہ پہنچ چکا تھا کہ قریش کے دو شخص محمد صلی اللہ عنہ ان کو پکڑنا ہے اور ان کی گرفتاری پر انام کے اعلان بھی ہر آدمی کو لالچ کے طور پر دیئے گئے تو یہاں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے حادین یہدین یا سبیل میرے ساتھ ایک حادی ہے یعنی راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اب آپ نے یہاں سچ بھی کہا اور نام لینے سے بھی آپ نے گھریز کا لیا جھوٹ بھی نہیں کہنا پڑا کہ آپ کسی کوئی جھوٹا نام لے لیتے تو یہ حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدق بیانی کے حوالے سے آپ کی سچائی کے حوالے سے یہ مثال بڑی شاندر ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا بہرحال جب آپ غار میں رکھ جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس ساری صورتحال اور کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ صبح تلاش کرتے کرتے اور یہ کیسے یہاں پہنچے اس کی ایک شاندار مثال تاریخی حوالے سے میں اور عرض کر دوں کہ حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشکل پہاڑ ہے آپ اگر آج بھی جاتے ہیں تو آج بھی وہاں پہنچنا غار سور میں پہنچنا بہت مشکل کام ہے بڑی مشکل کا کام ہے آج کے زمانے میں جبکہ انہوں نے کافی ہاتھ تک راستہ بھی ہموار کیا ہے لوگ جاتے بھی ہیں لیکن اتنی چڑھائی پہ ہے کہ آج بھی وہاں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اور اکثر لوگ نیچے سے کڑے ہو کے ہی دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں دونوں ساتھی چڑھتے گئے چڑھتے گئے اور ایک وقت آیا ایک کیفیت تو یہ نوٹ کرنے والی تھی کہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بھائیں چلتے ہیں کبھی آگے جا کے سفر دیکھ کے آتے ہیں کچھ قدم آگے چلے جاتے ہیں پھر کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے بارے میں خوف ہے آپ نے فرمایا جی اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں یہی خدشہ میرے دل میں پایا جاتا ہے کہ کوئی کافر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لئے میں کبھی آگے جاتا ہوں کبھی آپ کی طرف پہ جاتا ہوں کبھی اس طرف جاتا ہوں یعنی یہ کوئی ایک دائرہ سا آپ کاٹتے تھے ایک دائرہ بناتے تھے یعنی اس دائرے میں آگے سے اگلا سفر آپ کے دائیں بائیں کے معاملات کو دیکھتے تھے کہ کوئی آپ پر حملہ ورطن ہی ہو سکتا تو یہ جان اساری کا جان سپاری کا اور محبت کا کیا عالم تھا کہ اپنی جان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں کبھی پیشے ہٹتے ہیں کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں اور اسی طرح پہاڑ کا یہ سفر تیہ کرتے کرتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھ گئے جو ہیں وہ لہو لہان ہو چکے تھے یعنی تھک چکے تھے بری طرح سے پتھروں سے چھل چکے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائیں یہ بہت بڑی سعادت تھی کہیں تو یہ سعادت بھی اللہ تعالی نے کسی کو عطا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یا عسیم بن زید رضی اللہ تعالی کو آپ نے اپنے کندوں پر کھڑا کر دیا حضرت عباس کو ان کا پرنالہ لگانے کے لیے نبی ابوحترم نے اپنے کندوں کو جو ہے وہ پیش کر دیا اور کہا کہ آپ میرے چچائیں میرے کندوں پر چڑھ دیں تو یہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی فضیلتیں اور سعادتیں نبی پاک علیہ السلام عطا کرتے رہتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو آپ نے آپ ان پر سوار ہو گئے اور یہاں سے آپ اٹھا کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیڑھ میل کا سفر مزید تیہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرام میں پہنچاتے ہیں یہاں بھی تاریخی روایت موجود ہیں کہ اس غار کو صاف کرنے کے لیے جو کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا ہے اور جس طرح سے انہوں نے غار کو صاف کیا ہے جس طرح سے اس کی صفائی رات کی تاریخی میں کی ہے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے ساری سراخ اور بلیں جو ہیں بند کر کے نبی پاک کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں چھوٹا سا غار تھا اس میں آپ دونوں چھپ چھپ جاتے ہیں اس جانساری اور جانسپاری کے کیا کہنے کہ آپ خود تو جاگتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ سو جائیں کیونکہ آپ تھک گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی ران پہ اپنا سر مبارک رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں آپ سو جاتے ہیں اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی زندگی کی تین بڑی خواہشیں تھی جیسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تین پسندہ پسندے جو ہیں وہ بتائی ہیں آپ نے بتایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں میری تین محبوب چیزیں ہیں خوبی بے علیہ من دنیا کو مسلاس مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے اتی والنساء مجھے ایک محبت ہے کہ عورت ماں ہو بیٹی ہو ایک جنس کے اعتبار سے یعنی بیوی کے اعتبار سے نہیں بلکہ آپ کو اپنی بیٹی بھی بڑی عزیز تھی آپ کو اپنی بیویاں بھی بڑی عزیز تھی آپ کو اپنے جو دیگر استدار خاتین تھی ان سے بھی بڑی الفتر انسیت تھی تو بطور عورت کے بطور جنسے عورت کے آپ کو یہ اس سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے مجھے خوشبو سے محبت ہے اور تیسری میری جو چاہت ہے تیسری جو میری پسند ہے اس میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاتُ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس محبت میں جس محبوب چیز میں آپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے کیا وہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے بہرحال اسی طرح حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تین بڑی خواہشات تھی ایک کہ ایک ایسا کوئی وقت بھی آئے کہ میری بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بن سکے یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتداری کا شرف حاصل ہو شکے وہ بھی مل گیا دوسری خواہش یہ تھی کہ مال میرا ہو اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں حکم فرمائیں اشارہ فرمائیں اور میں اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کروں یہ بھی مسلسل ہو رہا ہے یہ جو حجرت کا سفر ہے یہاں بھی سارے انتظاموں انسرام جو ہیں سارا سرمایہ سارے پیسے جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر رہے ہیں اور آگے ہم اگر بڑھتے جائیں غزوہ تبوک پہ چلے جائیں تو غزوہ تبوک میں آپ سارے گھر کا سارا سازو سمان اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پیش کر دیتے ہیں کیونکہ اور آپ کی سوال کرنے پہ کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا ہوں یعنی مسلسل آپ پر مال بھی خرچ کرتے ہیں یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور تیسری خواہش یہ تھی کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ میں آپ کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو گھاڑ لوں یعنی میں آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ سکوں اور دیکھتا ہی رہوں اور یہ مجھے موقع مجسر آئے آج غار کے دوران آپ کو یہ تیسری چاہت اس کے پورے ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے کہ آپ کی ران پر جناب رسول اللہ نے اپنا مبارک سر رکھا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی گود میں پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر رکھے ہوئے ان کے چہرہ انور کا عدیدار کرتے ہوئے اپنی تیسری بڑی خواہش کو پورا کر رہے ہیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو قرآن مجید نے آپ کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس میں بڑا لطف بھی ہے بڑی چاشنی ہے اور اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق بھی ہے ہمیں کس طرح سے رسول اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ اور حصہ ہے اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان ناکس ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میں تم میں سے کسی کو اس کے ماں سے اس کے باپ سے اس کے بھائیوں سے اس کے رشتداروں سے اور اس کے اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں قابل قبول یعنی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے لئے آپ کو پہلی ترجیح پر رکھنا اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا اپنی بیویوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا اپنے تمام رشتداروں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا یہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کر دیا ہے گویا اب آپ کو چاہے بغیر یا آپ سے آپ سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ کفار ڈھونٹے ہوئے آئے اور آپ کے تاقب قدموں کے نشانات طہر ہیں اس دور میں جو ہے وہ ایسی سہولیات موجود تھیں جو ان کے پاس کہ کھوج لگانے والے بڑے ماہر کھوجی وہ ڈھونٹے 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 ایک موقع پہ آکے علج گئے کہ پیچھے مکہ سے لیکن یہاں تک تو دو لوگوں کے قدموں کے نشانات آ رہے ہیں لیکن یہاں سے اوپر پہاڑ پر جو جا رہے ہیں یہ ایک آدمی کے قدم ہیں یہ کیا معاملہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ یہاں تک تو دو تھے نکلے بھی دو ہیں غائب بھی دو ہوئے ہیں اور پکڑنا بھی دونوں کا ہے لیکن یہاں آکے قدموں کے نشانات ایک آدمی کے ہو جاتے ہیں یہ کیا کہانی ہے تو ابو جہل جو سوائے اسلام قبول کرنے کے ویسے وہ بڑا سیانہ تھا لیکن اسلام کی نعمت اس کی سمجھ میں نہیں آسکی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت جو ہے وہ نہیں عطا فرمائی اور وہ اپنی اس اکل اور دانش سے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو محسوس نہیں کر پایا وگرنا وہ بڑا زیرت تھا بڑا دانا تھا اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ تو اس نے آکے کہا کہ تمہیں اس میں کیا حیرت لگتی ہے یہاں تک دونوں کے قدموں کے نشانات تھے یہاں آکے تو صدیق کے قدموں کے نشانات باقی رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صدیق نے اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر یہاں سے سپرشروع کیا ہے یہ ایک کافر کا اعتراف موجود ہے ہمارے پاس بہرحال یہاں آئے اور جب این آپ کھڑے ہو گئے بلکل غار کے دھانے پہ اور حضرت صدیق اقبر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام بھی ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں اللہ نے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بیان فرمائے کہ آپ غم کر رہے تھے آپ غم کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لیں اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف اب آپ غار کا اندازہ کیجئے کہ غار کے جو دھانا ہے وہ انچا ہے اور غار بالکل نیچے ہے اگر کوئی اوپر سے نیچے جھانکنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ نیچے دو لوگ موجود ہیں لیکن اللہ نے نہیں دکھانا تھا اس لیے ان کی نگاہوں کو اللہ نے پکڑ دیا اور وہ اپنے قدموں کی طرف بھی نہیں دے سکے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمائی اس سے پہلے بھی آپ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ دیا آپ نے مٹھی بر خاک اچھالی تھی سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے آپ نے سروں میں خاک ڈالی تھی اور ان کے درمیان سے آپ نکل کے آئے تھے تب بھی یہ نہیں دیکھ پائے تھے تو یہاں بھی وہ دیکھ نہیں پا رہے لیکن حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو حسن و ملال ہے جو کیفیت ہے غم کی کیفیت ان پر تاری ہے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے جب اس پریشانی کا حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا ابو بکر غم نہیں کرو غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اب آپ کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پنہا ہے وہ کیسے ہیں ایک ہے خوف ایک ہے حزن حزن یعنی غم ہماری زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ غم کیا جاتا ہے تو خوف ہمیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب کسی انسان کو لینے آتے ہیں کسی مومن انسان کو لینے آتے ہیں تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو یعنی وہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈروں نہیں خوف زدہ مت ہو اور غم مت کرو اب خوف زدہ ہونا اور غم کرنا یہ دو مختلف کیفیت ہیں خوف ہمیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور حزن یعنی غم یہ ہمیشہ دوسروں کا ہوتا ہے غم ہمیشہ دوسرے کا ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے اپنے بارے میں غم نہیں ہوتا اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا مجھے یہ نقصان پہنچے گا مجھے یہ تکلیف پہنچے گی اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سینے میں غم پائے جاتا ہے یہی بات صدیق اکبر غم کر رہے تھے اپنی فکر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا مجھے مار دیا جائے گا بلکہ یہاں فکر ہے اور یہاں اگر خوف ہے یہاں اگر کوئی ملال ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہاں ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو ہمارا پتہ چل جاتا ہے یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر بار چھوڑ کر جو شہر چھوڑ کر ایک مشکل سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس پر آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہم عانا اے ابو بکر غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کو پکڑ لیا وہ این نیچے بیٹے ہوئے دونوں اصحاب کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل غار کے دھانے پہ کھڑے ہو کبھی نہ دیکھ سکے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح اس سفر میں مشکل ترین حالات سے آپ گزرتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کا سامنا اور واسطہ پڑتا ہے تو تمام سفر میں اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان ساری کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی اکیلے ہی کیے چلے جاتے ہیں ایک موقع خدمت کے حالے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک موقع آتا ہے کہ آپ راستے میں بہت تھک جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ طرح آرام کرنا چاہیے آپ ایک چٹان کے نیچے آپ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پتھروں کو برابر کرتے ہیں اس پر آپ لیٹ جاتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں بھوک آپ کو شدید لگی ہوئی ہے تو قریب جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک بکری جو ہے ایک چرواہے سے اس سے لیتے ہیں جو دودھ نہیں دینے والی اس کو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دودھ اتار دیتا ہے اور ایک برتن میں یا خود ابو بکر جو ہے وہ دودھ برتن میں لے کے آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کو تھنڈا کرتے ہیں اور تھنڈا کر کے یہ ایک طریقہ تھا گرم دودھ کو کیسے تھنڈا کیا جاتا ہے یہ سفر کرنے والے جو سہرائی سفر کرنے والے یا سنگلاک زمینوں پر سفر کرنے والے وہی اس ساری ٹیکنیک سے واقف اور ماہر ہوتے ہیں جب دودھ تھنڈا کر کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لائے گیا اور آپ نے نوش فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے تھنڈا کیا تو آپ نے بتایا کہ ہم اس طرح سے جب سفر کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے یعنی مسلسل آپ کی فکر ہے آپ کے بارے میں پریشان ہے یا آپ کی حفاظت کا بندبس کیے جا رہے ہیں اور اپنی کوئی فکر اپنی کوئی پرواہ موجود نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اسی طرح مشکل ترین وقتوں میں جو مشکل ترین وقت ہیں آگے جا کے ہم اگر مزید بھی دیکھیں غزوہ بدر ہو غزوہ اہد ہو غزوہ احزاب ہو ہنین ہو کوئی موقع نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں سنا کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جری بہادر کون ہے اب معروف ہے ہم سب بھی یہی سمجھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں کیونکہ وہ اپنی شجاعت کے حوالے سے عظیم پہ کر ہیں اور یہ بات درست بھی ہے ایس اعتبار سے فن ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یقتہ نظر آتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں کیسا ایک تعلق اور محبت ہے کہ وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور دلیل آ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے میدانِ بدر میں سارے لوگ جو ہیں وہ فوج اپنی جگہ پر پڑاؤ کر چکی ہے اور مشورہ ہوا کہ نبی پاک علی صلی اللہ عنہ کے لیے ایک الگ مقام بنایا جائے اور اس مقام پر یہ انصار صحابہ کی تجویز تھی کہ انچی جگہ پر آپ کا مقام بنایا جائے اس کو مقامِ عریش بھی کہا جاتا ہے وہاں چھپر بنایا جائے اس چھپر میں آپ آرام فرمائیں اور اگر ہمارے بارے میں یعنی ہم دشمن سے لڑتے لڑتے ہم شکست کھا جائیں ہم پسپا ہو جائیں یا ہم مار دیے جائیں ہم تھوڑے جو ہیں اس لیے نبی پاک علی اسلام کے لیے اور آپ واپس مدینہ چلے جائیں اور اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ والوں کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے یعنی آپ کی جان کی حفاظت ہونے چاہیے تو یہ تیہ ہوا اور اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ کون ہے کس کو نبی پاک علی اسلام کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ کون لیتا ہے یعنی مقام عریش کی حفاظت کون کرے گا وہاں کون پہرداری کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے ابو بکر کے دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا یہ ذمہ داری تھی بہت بڑی ذمہ داری ہر کوئی ڈرتا تھا کہ مجھ سے کوئی کتاہی نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے تھے اور اس لئے آپ کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ذمہ داری کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پا رہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس پوری جنگ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا بندوست کرتے ہیں اور رات دن جاگ جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزید ان کی کردار ان کی صیرت و کردار جو ہے اور ان کی جو خلافت کا زمانہ ہے اس کو پیش کرنے کے لئے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ